یہ سیون موسک کے نام سے مچھول ہے سیون موسک جس کو عربی میں ہم سبا مساجد کہتے ہیں تو سبا مساجد کیوں بولتے ہیں اس کو اس کو سبا مساجد اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سیون الگ الگ موسک ہیں سیون الگ الگ مسجد ہیں جو کی سیون الگ الگ کمانڈرز کی تھی جو کی سیون ڈائریکشنز سے اس مسجد مزوائے خندق کی نگرانی کو دیتے ہیں دوستو ان سبی سیون موسک میں سے یہ جو آپ کو وہاں ٹاپ پہ مسجد نظر آ رہی ہے مسجد فتح وہ مین مسجد ہے ان سبی سب سے ایمپورٹین مسجد جو ہے وہ کیا ہے مسجد فتح اس مسجد کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ سے لگتار تین دن تک دعا کیا تھا اور آخری دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسے دن دعا قبول ہوئی تھی اور جبریلی علیہ وسلم نے آکے اس جنگ کو جیتنے کی خوشخبری دی تھی یہ جو پورا علاقہ ہے یہ الفتح کے نام سے مشہور ہے اس کو بولتے ہیں میدان فتح اسی جگہ کیونکہ اس جگہ پہ اسلام کے ایک عظیم و شان جنگ لڑی گئی تھی جو غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہے اور یہ جنگ جو ہے کیا کہتے ہیں مسلمانوں نے بینہ لڑے ہوئے جیتی تھی ٹھیک ہے ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو روڈ دیکھ رہا ہے ہمیں یہ سامنے یہی ایریا تھا جہاں پہ خندق بنایا گیا تھا کیا بنایا گیا تھا خندق بنایا گیا تھا اور روڈ کے اس طرف جو ہے وہ مکہ کے مشرقین تھے اور روڈ کے اس طرف جو ہے وہ مسلمان تھے ٹھیک ہے یہاں بھی جو ہے وہ کسٹرکشنہ کا کام چل رہا ہے مسجد پہلے اچھی بنی ہوئی تھی لیکن گورنمنٹ اب اس طور کر کے اس کو انسینٹ ویو میں جو ہے وہ بنا رہی ہے اور انشاءاللہ مجھلتا ہے کس دنوں میں یہ مسجدی بہت ہی اٹریکٹیو و خوبصد ہو جائے گی انشاءاللہ یہ مسجد فتح ہے بٹا کیا ہے مچید فتح یہی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تین دن دعائیں مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تیسرے دن جو ہے اللہ علیہ وسلم السلام و اللہ وبرکاتہ دعائیں دعا قبول ہوئی تھی یہاں لوگ بیٹھے ہوا ہیں اب یہ شراء کا وقت نہیں ہوا ہے یہ ہم لوگ ابھی مچید فتح کے اوپر کھڑے ہیں اور یہ سب سے اونچی مسجد ہے اور یہ سامنے جو ہے چھوٹی چھوٹی مسجد دیکھ رہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمانڈرز تھے ان کے مسجد ہے یہ سامنے جو ہے وہ سیدنا سلمان فارشی رضی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اس کے آگے جو ہے دوسرے صحابیوں کے مسجد ہے دور وہاں دیکھ رہا ہے ایک مسجد وہ بھی جو ہے ایک مسجد ہے تو یہ یہاں پہ سکس مسجد یہاں پہ موجود ہیں اور ایک جو ہے مسجد قبلتین ہے تو ان کو ملا کر کے جو ہے وہ سیور مسجد ہو جاتا ہے جس سے کہ جو ہے وہ یہ سبہ مساجد کہلاتا ہے بابا پلیز آپ ہمیں کیا غزوہ خندق کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیے گا غزوہ خندق جو ہے وہ فائیو ہجری میں لڑی گئی تھی فائیو ہجری اسلام کی یہ جو ہے چوتھی جو ہے چوتھا غزوہ ہے چوتھا غزوہ سب سے پہلے جو ہے وہ غزوہ بدر ہوئے اس کے بعد غزوہ احد ہوا تھا اس کے بعد غزوہ بنو نزیر ہوا تھا اس کے بعد جو ہے یہ غزوہ خندق ہوا تھا مطلب اگر بڑے مارکوں کی بات کریں گے تو یہ تیسری سب سے بڑی جو ہے وہ مارکہ ہے اس میں کیا ہوا کہ جب مکہ کے مشرقوں کو جب دو بار نقصان ہوا جب دو بار وہ مکہ دینے سے ہار گئے تو انہوں نے پورے عرب کے مشرقوں کو اکھٹھا کیا اور تقریباً ٹین تھاؤزن آدمیز لے کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے اور اتنے لوگوں کی ایسے لڑنے کی جو ہے کی کیپسری یہاں پہ نہیں تھی یہاں پہتے لوگ تھے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی تھی سیدنا سلمان فارسی رضا اللہ عنہ جن کی دیکھو یہ مسجد دکھ رہی ہے یہ ان کے نام پہ مسجد بنی ہوئی چھوٹی مسجد تو ان کے مشورے پہ کیا ہوا کہ ایک خندق بنائے گیا تو اس خندق کو تمام صحابیوں نے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکے خندق کو خدا اور اس کے بعد جو ہے خندق کے دوسرے طرف مشرقین مکہ تھے اور اس طرف جو ہے کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج تھی تقریباً ایک مہینے تک ان لوگوں نے جو ہے وہ مدینہ کا محاصرہ کیا رہا اور اس بیچ میں تھوڑی بہت آفت میں مطلب جو ہے وہ چھٹپٹ جنگ ہوتی رہی جس میں اکاک لوگ جو ہے وہ ادھر کے مکہ کہتا ہے ہمارے گئے ادھر کے لوگ جو ہے الحمدللہ وہ شہید نہیں ہوئے ایک صحابی ہیں نا مجھے سیدنا سعاد رضی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں پہ تیڑ لگئی تو وہ جنگ کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا وہ شہید ہو گیا تو یہ جو ہے کہتا ہے جنگ طویل ہو گیا طویل محاصرہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا اور تین دن تک اللہ اسی مسجد کے پاس لگتار دعا کرتے رہے اور بولتے رہے اللہ تیرے صرف کون ہے جو ہماری مرد فرمائے گا اس طرح وہ رات و رات جو ہے یہاں سے بھاگ گئے جنگ ہار کر کے تو اللہ نے مسلمانوں کے ایک بہت بڑی جو ہے یہ پتا اعتاق فرمائی کہ وہ لوگ دس ہزار تھے اور مدینہ کی آبادی اس وقت کل تین ہزاری تھا اگر وہ لوگ حملہ کرتے تو پھر مدینہ کے مسلمانوں کا بہت نفسان ہو جاتا تو اللہ نے اسی جگہ پہ جو ہے مسلمانوں کے ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی اعتاق فرمائی تھی اس لئے اس علاقے کو جو ہے وہ میدان فتح بولتے ہیں میدان فتح بولتے ہیں اللہ نے یہاں پہ آفتا سلم کو اور آفتا سلم کے فوج کو بہت بڑی کامیابی تابع گئی تھی یہ ہے چھوٹی سی ہسٹری چھوٹی سی جو ہے انفرمیشن اس مسجد کے بارے میں دوستان یہ جو مسجد ہمارے پیچھے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد سلمان فالسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باجے ہیں مسجد سلمان فالسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی کے مشورے پہ کیا ہوا تھا خندق کو کھوڑا گیا خندق کو کھوڑا گیا دوستو اگر آپ مسجد سبا مساجر جامع خندق کی بارے میں اور انفرمیشن چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے ڈسکریپکل لنک چیک کیجئے پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کیجئے آپ لوگ صرف ہمارے ویڈیو کو لائک کرے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو پلیز ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کرجئے جزاک اللہ خیت اللہ حافظ